یہ دنیا ایک کہانی ہے اور اس میں ہر کردار برابر نہیں جیسے کہ ہم ہم اس کہانی کا حصہ تو ضرور ہیں مگر ہمیں اس کہانی میں کوئی خاص کردار نہیں دیا گیا یہ کہانی صرف دو جنڈرز کے گرد گھومتی ہے بدقسمتی سے ہم اس کہانی میں کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں کیونکہ ہم تھرڈ جنڈر یعنی کہ ٹرس جنڈر ہیں لوگ ہمیں مختلف ناموں سے جانتے ہیں کوئی ہمیں چھکا ہجڑا تو کوئی خسرا کہہ کے بلاتا ہے ہماری اہمیت اس معاشرے میں کچھ خاص نہیں ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے گھر والے گھروں سے نکال دیتے ہیں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تو ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ہمائے روز نا جانے کتنے ہی درندوں کے ہتھے چڑھتے ہیں اور ان کی حوث ہمارے ایک وقت کے کھانے کے لیے کافی ہوتی ہے ہماری دنیا آپ سے بلکل الیدہ ہوتی ہے کیونکہ آپ ہمیں اپنی دنیا سے بے دخل کر چکے ہوتے ہیں موسیقی ان کی وجہ سے معاشرے میں بے جائی پھیل رہی ہے یہ آکے بھیک مانگتے ہیں سڑکوں پر اوپر تو میرا نہیں خیال یہ جی نہیں ہونا چاہیے میرے والد کی ڈیتھ ہو گئے ہیں صرف والدہ باقی ہیں اور میرے بھائی بہت سخت ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی ماں سے نہیں مل سکتی اگر جاؤں تو لوگ ہستے اور باتیں بناتے ہیں مگر اب جب گھر والے آنے ہی نہیں رہتے تو کیسے جاؤں جیل میں رہنا اور گھر میں رہنا ایک ہی جیزہ ہے ہمارے لیے ہم نہ کسی سے بول سکتے ہیں نہ کھل کے بات کر سکتے ہیں ہم اپنے طریقے سے چلیں بھی تو بولتے ہیں ایسے کیوں چل رہے ہیں یہ چیزیں تو ہم خود نہیں لے کے آئے اپنے اندر اس میں ہماری تو کوئی بھی غلطی نہیں ہے میرے بہن بھائی ہیں ٹھیک میں والد ہیں والا صاحب ہیں ٹھیک ہے صاحب ہیں اور وہ مجھ سے خوش بھی ہیں کیونکہ میں بچپن سے ایسی تھی ٹرانجنڈر تھی بچپن سے اور اگر جو اور بھی ٹرانجنڈر ہے شریمیل سے ہمارے پاکستان میں اگر ان کے گھر والین اگر ان کا تھوڑا سا ساتھ دیں کہ لوگوں کی باتوں میں آکے وہ جو ان کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں تو وہ ٹرانجنڈر اس پلائق میں زیادہ نہ آئے لوگ اتنی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں الگ الگ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے فیملی والے کچھ کہتے ہیں کوئی ہے جو سو میں سے ایک ہے جو ہمیں اچھا کوئی رسپونس دیں ورنہ صاحب سب کہتے ہیں کہ اچھے نہیں ہوتے موسیقی جب ان کی اچھا کوئی رسپونس دیں اینانو ہی جین دا حق دیو اشاندی زندہ راغے حق استے اینان کھے بجانوں جو حق دے بلا پونج زندہ دو پی حق من دوتا ہم دا جوند حق حاصل دے موسیقی